پریلیس لیل اور آپ دیکھیں اس کا فلاور کتنا پیارا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے پھول کھلا تھا اس کی حالت کچھ ایسی ہے یہ کھلا تھا دوسرے نمبر والا اس کی حالت کچھ ایسی ہے یہ تیسرے نمبر کا کھلا ہے ایک کے بعد ایک سپیکر جیسے فلاورز لگتے ہیں اور یہ اس کو کھلا ہے آج پھول بلکل فریش ہے یہ لیلی کا یہ بلپس کے تھرو ڈیوائیڈ ہوتا یہ دیکھیں یہ نیچے سے اب یہ چھے پودے بن چکے یہ دیکھیں اس کی کیئر کیا ہے اس کو نارمل پانی دیں بہت زیادہ پانی نہیں دیں کیونکہ اس کے نیچے ایسا پیاز جیسا بلپ ہوتا ہے یہ اس کے اندر پیری ونکل صدہ باہر بھی ہو گیا ہے اس کو پانی ابھی میں نے نہیں دیا یہ ہیں اس کی کچھ اور ویرائٹیز جو کہ اور زیادہ خوبصورت ہیں اس کے سٹک نکلتی اس کے اوپر ہی فلاور لگتا ہے الگ الگ کلر میں آپ کو الگ الگ جگہوں سے مل سکتے ہیں ایزی تو اس کی بہت زیادہ کیئر بھی نہیں ہے آپ اس کو بلپ سے گرو کر سکتے ہیں بلپ کیا ہوتا ہے پیاز کی طرح ہوتا ہے اس کا بلپ جو ہوتا ہے اس کو آپ مٹی میں دبائیں اس کو لگانے کا جو ٹائم ہے وہ فروری میں سب سے اچھا ہے یا ستمبر میں اچھا ہے اس کو لگانے کا ٹائم تو آپ بھی اس کو ایزی لی گرو کر سکتے ہیں اس کے پھولوں کے لیے اسے اگایا جاتا ہے سال میں دو دفعہ فلاورنگ کرتا ہے ایک فروری میں اور ایک سپٹمبر یا اکٹوبر میں اور اس کو بیج بھی بنتے ہیں ہم اس کی بھی ویڈیو بناوں گا یہاں پہ یہ جو ہے یہ سیٹ پورٹ بننا شروع ہو گیا ہے اس کو سیٹ جب لگ جائیں گے تب میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا کہ کیسے ہم اس کو گروہ کر سکتے ہیں ایزی لی اپنے گھر میں اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ایک پوری ویڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ایک سٹک سی نکلتی ہے زمین میں سے اور یہ تھک سی سٹک ہوتی ہے اندر سے تھوڑی کھوکلی ہوتی ہے اور یہ چار کلیاں لگتی ہے زیادہ سے آدھا چار پھول کھل سکتے ہیں ایک سٹک پہ کئی دو بھی کھلتے ہیں کبھی تین بھی اس کو بہت زیادہ خات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن آپ پوٹنگ مکس بناتے ہوئے اچھی خات دے دیں تو بہت زوردست چلے گئے پودا زیادہ اس کی کوئی کیئر نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے کہتے ہیں پتے بہت زیادہ لہگی ہو جائیں تو ان کو کٹ دیں فل دھوپ والا پودا ہے ایزی لیے آپ گروہ کر سکتے ہیں اور مجھے تو مشکل سے ہی ملے تھوڑا لیکن اگر آپ کے علاقے میں ایویلیبل ہو تو آپ خرید کے اس کو گروہ کر سکتے ہیں یہ آپ ایک کونے میں اس کو چھوڑ دیں بہت زیادہ کیئر نہیں مانگتا ہے کچھ پودے ہوتے ہیں جو کیئر والے ہوتے ہیں میں آج کل آپ کو وہ پودے بتا رہا ہوں جن کی کم کیئر ہوتی ہے اور کم کیئر میں وہ آپ کو زیادہ خوبصورتی اور آپ کے پاس ایک پودا بھی ہو جاتا ہے تو یہی دیا آج کی ویڈیو اور ویڈیو اس کے لئے سبسکرائب کر لیے گا میں ایسی آپ کے لئے ادھر پلانٹس کی کیئر کے اوپر ویڈیو لاتا رہوں گا اللہ حافظ